وراہ ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے کہ انہم لا یعلمون گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے یعنی اس کتاب کی طرف انہوں نے بالکل توجہ نہ کی حضرت سفیان اشارت فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں اور سونے چاندی سے مزین کر کے رکھ لیا اور ان کے احکامات کو انہوں نے نہ مانا قرآن مجید فقان امید فرماتا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا صرف اس بات پر تھوڑی دیر غور کریں تھوڑا سوچیں کہ انہوں نے توریت کو اٹھا کر نہیں پھینکا تھا بلکہ انہوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں اور سونے چاندی سے مزین کر کے رکھ لیا تھا لیکن جب توریت کی احکام کو مانتے نہیں تھے تو قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اگر آج کا ایک مسلمان مسلمان کہلانے کے باوجود اس کے سامنے جب قرآن کی بات کی جائے تو وہ اگر قرآن کی کسی حکم کا انکار کر دے تو وہ نام کا مسلمان ہے قرآن کے حکم کا انکار کرنے کے بعد وہ مسلمان باقی نہیں رہتا آج کتنا افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں بلکہ کئی موقعوں پر قرآن کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں کہتے ہیں ہماری تحذیب ہمارے رسم و رواج بلکہ بساوقات قرآن کے سامنے وہ ملکی قوانین لاتے ہیں تو یاد رکھئے اللہ کی کتاب کے سامنے ملکی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں اگر ملکی قانون قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے تو اسے بدلنا ضروری ہے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے چار فرقے تھے پچھلی آیات گزری اور اب تک ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق جو کچھ سنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں چار گروہ بن گئے تھے ایک توریت پر ایمان لیا اور اس نے اس کے حقوق بھی ادا کیے یہ مومنین اہل کتاب ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فرمایا بلکہ ان میں اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے تو معلوم ہوا اکثر ایمان نہیں لاتے تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں تو یہ تھوڑے سے اہل کتاب تھے جو اپنی کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لائے اور جب نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت فرمایا جب انہیں اطلاع ملی جب ان کے سامنے موجزات واضح ہو گئے نشانیاں واضح ہوئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اہباب حضرت سلمان فارسی اور ان کے اہباب اسی طرح نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار کے وزراء مشیر اور پادری دوسرا یہودیوں میں گروہ وہ بن گیا تھا جس نے باعلان توریت کے اہد توڑے اور اس کی حدود سے باہر ہوئے سرکشی اختیار کی قرآن مجید فوقان حمید میں نبدہو فریقم منہم میں ان کا بیان ہے کہ ان میں سے گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا تو انہوں نے توریت کے اہد کو اعلان کے ساتھ توڑا سرکشی کا اعلان کرتے ہوئے حدود کو انہوں نے کروس کیا تیسر گروہ جو اہل کتاب میں تھا وہ تھا کہ جس نے اہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے وہ اہد شکنی کرتے رہے یعنی وہ توریت میں کیے ہوئے اہد کی نافرمانی کر رکھے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے وہ جاہل تھے تو جہالت کی وجہ سے وہ اہد شکنی کر رہے تھے ان کا ذکر اور ان کا اشارہ بل اکسروہم لا یؤمنون میں موجود ہے چوتھا گروہ جس نے ظاہری طور پر تو اہد مانے اور باطن میں انہوں نے بغاوت کی اور دشمنی سے مخالفت کرتے رہے اور تسنوں سے جاہل بنتے رہے یعنی جانتے سب کچھ تھے لیکن ظاہری یہ کرتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا جو ذکر ہے کہ انہم لا یعلمون میں ہے گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہر مسلمان کو گمراہی سے بچائے جس تیزی کے ساتھ لا دینیت پھیلتی جا رہی ہے جس تیزی کے ساتھ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رکھے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری اولاد و نسلوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے ان آیتوں میں یہ ذکر تھا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا یعنی نہ پڑھتے تھے نہ سمجھتے تھے نہ عمل کرتے تھے بلکہ اس کے حکام بھی نہیں مانتے تھے